پاکستان میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی باثر رہا ہے کبھی کوئی فوجی جرنیل اور کبھی کوئی جمہوری سیاستدان مگر حالیہ دنوں میں اگر کوئی باثر ہے تو وہ صرف ایک خاتون ہے اور اس خاتون کا نام ہے حریم شاہ حریم شاہ ایک ایسی خاتون ہے جس کی علماری میں پاکستان کے بڑے بڑے سیاستدان ننگے پڑے بیٹھے ہیں اور حلیم شاہ ایک ایسی خاتون ہے جو جب چاہے جس کو چاہے برہنا کر کے سرعام چوک میں کھڑا کر دے مولانا فضل رحمان کی کچھ ویڈیو ثبوت ان کے پاس موجود ہیں اور وہ خسروں کے دھڑکی ہیں مولانا فضل رحمان جن کی مذہبی حلقوں میں ایک بڑی قدر ہے انہیں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور ان کے ماننے والے مولانا فضل رحمان کو ولی سے کم درجہ نہیں دیتے مگر حریم شاہ نے کہا کہ مولانا فضل رحمان جنہوں نے مذہبی لبادہ اڑا ہوا ہے وہ قدر میں ایک سفر کے دوران انہیں ایک ایجنٹ نے بتایا کہ مولانا فضل رحمان نے ان سے شی میل کی درہاز کی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حریم شاہ کو یہ راز کیسے بتا تو یاد رکھیں کہ حریم شاہ کا بھی ماضی کچھ ایسا ہی ہے ان کی اپنی ویڈیو لیک ہوئی انہوں نے اپنی دوستوں کی ویڈیوز کی دمکیاں دیں انہوں نے شیخ ارشید انہوں نے فیاضل رحمان چوہان انہوں نے مفتی قوی اور پاکستان کے ہر اس سیاستدان یا باثر شخصیت کا سکینڈل بنایا جس کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے پاکستان میں ویڈیو گرافی اور ویڈیو کی بلیک میلنگ بڑے عرصے سے جاری ہے اور اس کا بیڑا کسی اور نے اٹھایا ہوا تھا مگر پھر حریم شاہ جب منظر عام پہ آئی تو انہوں نے تمام کو پیچھے چھوڑ دیا اور خود سامنے آ کر مہا سمال لیا کل ایک ویڈیو میں ایک زی نے نیچے کمنٹ کیا تھا حالیہ دینوں کی جرنل جو ہیں وہ آرمی چیف وہ حریم شاہی ہیں کیونکہ حریم شاہ نے ایک ایسا محاذ سنبالا ہوا ہے جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے مشکل ترین ہے حریم شاہ نے مولانا فضل رحمان کے حوالے سے جو انکشافات کیے ہیں وہ کچھ خوش آئند نہیں ہیں کچھ اچھے نہیں ہیں ان کا کچھ پوزیٹیو امپیکٹ نہیں ہے مگر انہوں نے ایک جو ایک مثال سیٹ کی ہے ایک ایک ایجمپل سیٹ کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے سامنے جو سیاستدان آتے ہیں اور ہمیں مذہب کا کبھی درست دیتے ہیں کبھی احلاقیات کا درست دیتے ہیں اور کبھی ہمارے سامنے پتہ نہیں کون کون سی تاریخی کتابیں اٹھا کر لے آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ ہمارا فلان ہیرو ایسا تھا اور فلان ہیرو ایسا تھا مگر حقیقت میں ان کی حقیقت ایسی ہے کہ جو وہ دنیا کے سامنے وہ بھی نہیں دکھا سکتے حریم شاہ کے حوالے سے بے شمار اختلافات ہیں حریم شاہ کا طرز زندگی سے اختلافات ہیں مجھے حریم شاہ کی جو لوگوں کے گناہوں سے پردے اٹھاتی ہیں اس سے اختلافات ہیں مگر ایک چیز پر آکے متفق ہونا پڑتا ہے کہ حریم شاہ نے جن جن کے پردے اٹھائے ہیں انہوں نے اس سے پہلے بہت سوں کے لیے فتوے جاری کیے تھے بہت سوں کے لیے مذہب کے نام پر انہیں غدار ڈکلئر کیا تھا بہت سوں کو انہوں نے مذہب کے نام پر انہوں نے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے انہوں نے مذہب کے نام پر بہت سے لوگوں کو کافر قرار دے دیا تھا فتوے جاری کیے تھے مگر حریم شاہ نے آکار ان تمام لوگوں کی منجی تھوک دی ہے مولانا فضل رحمان کے حوالے سے انہوں نے ذکر کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ایک ویڈیو بھی موجود ہے اور ویڈیو میں وہ واضح کریں گی کہ مولانا فضل رحمان کس حد تک گرے ہوئی ہے اب میں مولانا فضل رحمان کے حوالے سے کچھ رائے قائم نہیں کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا ذاتی طور پر کوئی بھی سکینڈل تھا یا کوئی بھی معاملہ تھا تو وہ اس کی ذات تک محدود ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ مولانا فضل رحمان نے جس حد تک مذہبی کارڈ استعمال کیا پاکستانی سیاست میں جس حد تک انہوں نے فتوے جاری کیے تو یہ فتوے جاری کرنے کے بعد یہ کارڈ استعمال کرنے کے بعد آپ کو ایک صاحبے کردار ہونا پڑتا ہے آپ کو کردار اور ایک باوکار زندگی گزارنی پڑتی ہے اور اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کر سکتے تو یاد رکھیں آپ کے اوپر بھی انگلیاں اٹھیں گی اور پھر جب آپ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی تو آپ ان کا سامنا نہیں کرتا ہیں گے حریم جان نے ایک ڈیبیٹ شروع کی اور وہ ڈیبیٹ یہ ہے کیا ہمارے سیاستدان آرٹیکل باستر اور ترے سٹ پر پورے اترتے ہیں کیا وہ صادق اور امین ہیں کیا وہ سچے اور امانتدار ہیں کیا انہوں نے سچائی کا مظاہرہ کیا کیا انہوں نے سچائی کا سامنا کیا سوال چھوڑے جاتا ہوں اجازت دیجئے 27 نیوز کو فالو کرتے رہیے گا ہمیں سبسکرائب کرنے تاکہ ہماری ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ویڈیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہیں اجازت دیجئے اللہ نے کے بعد